مدربردیش میں کسان عمدولن نے ایک بہت الگ روخ اکتیار کر لیا ہے جہاں ایک اور منصور میں ہوئی فائرنگ میں کسانوں کی موت کے بعد لوگوں کی پوری سانبوتی تھی کسانوں کے ساتھ لوگ اس عمدولن کی وجہوں کو تلاش رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ ان کسانوں کے ساتھ کھڑ رہے ہیں جو اپنے حق کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن اس کے ترنت بعد جو پرتکریہ آئی اسے آتروش نہیں کہا جا سکتا اسے کیونکہ غصہ نہیں کہا جا سکتا اسے عمدولن نہیں کہا جا سکتا جب ہم بسوں کے کاش پھوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں جب ہم بسوں سے نکلتا ہوئے دھوا دیکھتے ہیں جب ہم بلکتی ہوئی ماں کو دیکھتے ہیں جب ہم رہوتے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ان کا کیا خصو ہے سڑک پر گھلے ہوئے اس لاکھوں لٹر دودھ نے ان مہنگی کیمتی سبجیوں نے جس کو خود کسانوں نے بڑی مہنت سے اگر آپ اپنے حق کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں تو اس کے لیے ان معصوم بے گناہوں کو ستانے کے کیا قرآن ہے جن کا اس ساندولن سے سیدھے کوئی لینا دینا نہیں عام جنتہ تو دو روپے کلو کا بھی پیاس کریتی ہے اور سو روپے کلو کا بھی پیاس کریتی ہے آپ کی لڑائی سرکار سے ہیں آپ کی لڑائی بیوستہ سے ہیں اور آپ کی مانگوں کے لیے دی عام جنتہ کا سمرتن آپ کو چاہیے تو ان درشوں کو بند کرنا ہوگا یہ جلتی بھی بسیں یہ روتے ہوئے بچے نشط طور پر یہ درش کساندولن کو بھی کمزور کرتے ہیں اور ہماری پورے پردیش کی تصویر کو بھی بدرنگ کرتے ہیں کیا اسی طرح ہم کسانوں کے حق کی لڑائی لڑیں گے ذرا سوچیں موسیقی